علی فریض صاحب ایک ایسے وقت میں جب یہ مشکل کام سارے مشکل سٹیپس اس وقت حکومت لے بھی رہی ہے ایف ڈی آئی لانے کی بھی کوشش کر رہی ہے بڑے بڑے ملکوں کو بھی انگیج کر رہی ہے آئی ایم ایف کو بھی کنونس کر لیا ایشن ڈیولیپنٹ بینک کی جب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے جو میٹرو پولٹنز ہیں کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا لاہور میں اس وقت پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے 38% اضافہ ہو چکا ہے وہاں پر سہولیات موجود نہیں ہے اور پشاور سے متعلق جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایک انٹرنیشنلی کیا میسیج جائے گا کہ پچھلی حکومت نے یا اس حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پاپولیشن کے حساب سے انکریز ہو رہی ہے اور جب وہ انکریز ہو رہی ہے تو پھر یہاں پر ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں چیلنجز بہت ہے آپ نے صحیح کہ ہماری 250 ملین کی پاپولیشن ہے جو 2% 1.5% سے گروہ کر رہی ہے تو definitely اس پہ there's a burden on the economy مگر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انویسٹرز کے لیے چیلنجز اور اپورچنیٹیز انویسٹر اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو چیلنجز نظر آتے ہیں اس کو نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کی پاپولیشن بھڑی ہے یہاں پہ لوگوں کو گھر بھی چاہیے گاڑیا بھی چاہیے کھانے کی اشاہ بھی چاہیے تو ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ جو گروہ ہو رہی ہے پاپولیشن کی اور جو لوگوں کی ضروریات ہے جو حکومت یا باقی کمپنی پروائیڈ نہیں کر سکتی تو ہم اس گیپ کو آ کے فل کریں گے کیونکہ یہاں پہ اپورچنیٹی ہے تو انویسٹر کے لیے چیلنج ایک اچھی چیز ہے کوئی ایک بری چیز نہیں ہے مگر جب تک اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ پروٹیکٹڈ ہے پروٹیکٹڈ کس طرح کہ پروٹیکٹڈ کے اس کو کسی جانی حدشہ نہ ہو اپنی پروپرٹی چھن جانے کا حدشہ نہ ہو لیگل سیچویشن میں فس جانے کا حدشہ نہ ہو جب تک ہم ساری سیکیورٹی دے سکت اگر دے دیں گے تو انویسٹرز ان چیلنجز کے اوپر تو خود آئیں گے پاکستان